سلام علیکم پراپٹی ویژن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں احمد اکیل ریل سٹیٹ کے اندر کمیشل کا جو کونسیپٹ ہے وہ بہت ہی زبردست کونسیپٹ ہے کمیشل جو ہے وہ پراپٹی باقی پراپٹی کی نسبے زیادہ بڑا جمپ کرتی ہے رینٹل ویلیو بہت اچھی ہے اور کمیشل میں بھی بہت ساری ویرییشن ہیں اے کلاس بی کلاس سی کلاس کمیشل ہے سی کلاس کمیشل وہ ہے جو ایسی کسی آزنگ سائٹی کے اندر ہے کہ جہاں عام گلی ملے والی دکانے ہوتی ہیں وہ اس کے اندر ڈیفرنٹ کام چلتے ہیں کوئی کریانہ کوئی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بیزل چلتے ہیں وہ سی کلاس کمیشل اس کو آپ کہتے ہیں بی کلاس کمیشل ایسا ہے جس کے جو بیسکلی ایک اچھے روڈ کے اوپر ہے اور کسی بھی جگہ کے اوپر ایک اچھے روڈ کے اوپر ہے کہ جہاں لوگ جو ہیں وہ بہت آنا جانا ہے گھاڑیاں وہاں سے گزرتی ہیں آپ اس کو بی کلاس کہہ سکتے ہیں اور اس میں جی ٹی روڈ سے لے کے مین شہر کے اندر جو سڑکیں چلتی ہیں اس کے اوپر یہ سارا اس طرح ٹائپ کا کمیشل ہوتا ہے ایک کلاس کمیشل آج کے دور کے اندر وہ ہے کہ جو مال کا کانسیپٹ ہے یہ کانسیپٹ پچھلے پانچ سات سالوں میں پاکستان میں بہت پاپلر ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پوٹینشل کسٹمر ہے یا ان برینڈ کو خریدنے علا جو کسٹمر ہے وہ کبھی بھی جی ٹی روڈ پہ یا کبھی بھی برلپ سڑک جو ہے وہ اتر کے وہ چیزیں خریدتا ہوا نظر نہیں آتا وہ عام طور پہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ جائے کہ جو ایک مال ہو جہاں پہ اس کے پاس ٹاپ برینڈ ہو اور ایک ہی چھت تلے بہت سارے برینڈ ہو تو مال کا جو اصل کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آٹھ دس دکانوں کا مال ہو مال ان فیکٹ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ دو سو دو دائی سو دکانے ہو جب اتنی دکانے ہوتی ہیں تو پھر گجائش ہوتی ہے کہ وہاں بڑے بڑے برینڈ آ کے بیٹھ جائیں اور وہ پھر لانگ رن وہاں پہ بزنس کریں وہاں پہ جو کسٹمر ہے وہ اس بیلڈنگ کے اندر پھر اپارٹمنٹ بھی ہو کپان سات سو چھ سو گھر اسی ہے بیلڈنگ کے اندر ہو تو مال کا جو ایک سیکسول مارڈل ہے وہ یہ بنتا ہے یعنی بیلڈنگ کا سائز بھی اتنا بڑا ہو یعنی چالیس پچاس کنال کی بیلڈنگ ہو تو یہ سارا پھر ایک کلاس کمیرشل بنتا ہے تو میں نے جو اتنے لبی تمہید بان دیا ہے وہ میں نے ان فیکٹ آپ کے ساتھ جیڈیوز کا نصر دک گیلریہ اسلامباد بحریہ انکلیف اسلامباد کے اندر یہاں پہ کوئی ساڑھے پانچ سو کے قریب فیملیز رہ رہی ہیں فورٹی کنال پلس کی یہ بیلڈنگ ہے ایک پورا فلور کا ایک مال ہے بہت ہی زبردست اور اس کے اندر تقریباً ڈائیسوں سے زیادہ شاپس آویلیبل ہیں یہ سارا جو سیٹ اپ بن رہا ہے یہ بحریہ انکلیف اسلامباد میں ایک وہ چیز بننے جا رہی ہے جو بیسیکلی آپ سمجھ لیجئے کہ جس کا فیوچر ہے اور یہاں جو بڑا برینڈ آکے بیٹھے گا اور وہ لانگ رن تک یہاں بزنس کرے گا وہ کسٹمر کے جو کوئی مہنگی شاپنگ کر سکتا ہے وہ انہی مالز میں آئے گا جیسے سینٹورس مال ہے، صفہ مال ہے جیسے آپ کے پنڈی میں، ڈی ایچ اے میں ایک اگر مال ہے یا پھر یہ بحریہ انکلیف کے اندر ایک بہت بڑی بیلڈنگ دی گیلریہ جو ڈیلیور ہو رہی ہے یہ اس کے اندر ہوگا بہت ہی ریزنیبل پرائس کے اوپر ہمارے پر شاپس ہیں آپ اگر پلان کر رہے ہیں کہ اسلامباد میں آپ کے پاس ایک کلاس کمرشل کے اندر پراپرٹی ہو تو آپ کے لیے اپرچونٹی ہے کچھ دکانیں بھی موجود ہیں آپ اس کا بیانہ کر سکتے ہیں اور آپ اگلے چھ منٹ تک آپ کو ڈلیور ہو جائیں گے آپ پیسہ ادا کریں گے اور آپ کی وہ چیز بن جائے گی اور امیجیڈلی آپ کی رینٹ پر لگ جائے گی یہاں آپ کی پراپٹی ہوگی تو سیکیور انوائرمنٹ ہے اس کے اندر گروت بہت زیادہ ہے یہ جو انفیکٹ جو پورا بحریہ انکلیف ہے یہ لوکیلٹی بہت ہی زبردست بن رہی ہے اور اس بحریہ انکلیف کے اندر ویسے تو یہاں کی اپنی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے ہے جو کہ ہے لیکن اس بحریہ انکلیف کے اندر ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ بحریہ انکلیف اسلامباد میں جو ابھی ایک دو انٹرنس ہے جہاں سے ہم آتے ہیں اردو یونیسٹری کی طرف سے آتے ہیں ابھی وہاں سے بنے گی انٹرنس پھر جو بحریہ انکلیف کے اندر تو ہیڈ آفیس ہے جو سیوک زون ہے اس کے آس پاس بھی ایک دو راستے یہ ملوٹ کی طرف یہ ادھر بحریہ انکلیف نے گیٹ آرنڈ ہی رکھے ہوئے ہیں وہاں سے وہاں سے بھی کسی وقت جب یہ سارا ڈیویلپ ہو جائے گا تو وہ لوگوں کی انٹرنس آنا ہو جائے گی جب انٹرنس ہو جائے گی تو یہ ایک جیسے کراچی ہے نا نورت ہے ساؤت ہے کراچی ہے تو یہ جو اسلامباد ہے تو پھر اس کا بھی یہی سین ہو جائے گا کہ جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ تو گلیوریا ہوگا اور اس کے اوپر پھر فیصل ہلز کی طرف ایک الگ زون ہوگا بحریہ انکلیف کی طرف ایک الگ زون ہوگا جو کہ پورے ایڈیا کو کیٹر کرے گا اور یہاں جو ادھر چھوٹے ایڈیاز ہیں نسبتا جہاں پہ اس طرح کے مال آویلیبل نہیں ہیں تو وہ لوگ یہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے آیا کریں گے اور خاص طور پہ عیدوں کے اوپر تہوار کے اوپر یہاں بہت شاپنگ ہوگی اور پھر جب اس طرح کی جگہ کہ مال کے اندر جو بھی برینڈ ہے تو وہ پورے پاکستان بھر سے جب وہ برینڈ اپنی جو پروڈک کو ڈسپلے کرتا ہے تو وہ ایسی جگہوں کو فوکس کرتا ہے تاکہ اتنے ڈسٹنس کے اوپر ہماری پروڈک موجود ہو تاکہ وہاں سے کوئی کسٹمر آ رہا ہے تو اس کو آل داوے سینٹرز نہ جانا پڑے صفحہ مال نہ جانا پڑے وہ بہریان کلیف میں دا گیلریہ کے اندر سے وہ اپنی پروڈک اٹھا سکتا ہے کیونکہ قیمتیں ایک سی ہوتی ہیں پروڈک ایک ہی ہوتی ہے اس کے مختلف اوٹلیٹ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کی انویسمنٹ جو ہے وہ بہت زبردست ہوگی کمرشل پروپرٹی میں انویسٹ کیجئے مال میں انویسٹ کیجئے دا گیلریہ میں انویسٹ کیجئے بہرین کلیف سامباد میں انویسٹ کیجئے تاکہ آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ فیچر اسٹرک ہو اور اس کے اندر بہت بڑا جمپ آپ کو ملے اور آپ کو ریٹرن انویسمنٹ بہت اچھا ملے اور بہت اچھا پروفٹ آپ گین کریں پروپٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل پروپٹی ویژن ٹی وی کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور میل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ دوسروں کو بھی انفرمیشن شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ اور بہت سائے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پروپٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ وٹسپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں تاکہ آپ وہ کونٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کونٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر ڈیڈیکشن پر لگانا ہے کیسے ایسرس بنانے ہیں احساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انفرمیشن کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردست انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پروپٹی ویجن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے بہت بہت شکریہ